موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو غیر مسلموں سے سننے میں آتا ہے سپیشلی جو ہندو برادری ہے کہ کیا صرف مسلمان ہی ایک سے زائد عورتوں سے ایک وقت میں شادی رکھ سکتے ہیں کیا ہندوئزم میں تو ایسی کوئی چیز یہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہے غلط فہمی ہے جو اس جنریشن یا ان کے ماتا پتا کی جنریشن ہے ان کو ہوگی لیکن اگر آپ اس سے پہلے چرے جائیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ 1947 کے بعد جب انڈیا کو وہ سٹیٹس ملا جو ابھی ہے ایس ای ریپبلک پھر بعد میں جو بھی پروسس کے ثروح سیکلر سٹیٹ ہو گیا تو 1951 سے پہلے کوئی ایسا لاؤ ہی نہیں تھا انڈین کانسٹیوشن میں کہ کوئی بھی مذہب میں کوئی بھی قسم کی پابندی ہو اچھا ہندو دھرم میں بھی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بیوی ہوگی ایک سے زائد بیوی نہیں ہو سکتی ایسی کوئی پابندی ہی نہیں ہے ایسی کوئی رولنگ ہی نہیں ہے اس لیے تو ان کے آپ ہاں دیکھے نا بعض بعض جو ان کے بڑے بڑے مشہور بھگوان ہیں کسی کی ہزاروں میں بیویاں ہیں سولہ ہزار بیویاں ہیں بتانی کتنی بیویاں ہیں کوئی گنتی نہیں ہے نا تو that shows کہ ان کے ہاں ایسی کوئی رولنگ ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ بس ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تو 1954 میں بلکہ یہ لعب نا انڈیا میں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مذاہب ہیں وہ پھر ایک ہی رکھ سکتے ہیں مسلمانوں کو اجازت ہی کہ ایک سے زائد رکھ سکتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ 1951 سے 1961 کی سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا میں مسلمان جن کو اجازت تھی اور پہلے تو 1954 سے پہلے تو سب ہی کو اجازت تھی 1954 کے بعد پھر اب جو نئی شادیاں ہوں گی اس میں غیر مسلم وہ ایک رکھ سکتے ہیں مسلمان ایک سے زائد ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہندووں میں ایک سے زائد بیویوں کی پرسنٹیج اوور 5% تھی اور مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کی پرسنٹیج 5% سے نیچے تھی اور اسی سے اندازہ کر لیں آپ کہ اگر اس طرح کی کوئی لیمیٹیشن نہ ہو تو پھر کیا عالم ہوگا جنہیں اجازت ہے ان کی پرسنٹیج کم ہے جنہیں اجازت نہیں ہے ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے عجیب سی بات ہے عجیب سی بات ہے آئیے آپ کے ساتھ اس معاملے میں کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرتا ہوں جاکہ حقیقت سے پردہ اٹھیں کیونکہ یہ شور بہت ہے اور شور ہی شور ہے اور آگے پھر کچھ نہیں یہ تو بات ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور پھر انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھ کے پیج نمبر 241 پر بھی آتی ہے کہ ان کے دھرم کے انسار عورت کسی حال میں آزاد نہیں ہے آزاد نہیں ہے اگر بچی ہے تو باپ کے زیر فرمان ہے جوان ہے تو خاوند کی خدمت گزار ہے بڑی ہے تو اولاد کے ٹکڑوں کی مہتار ہے زیورات کے بغیر وہ کسی جائدات کی مالک نہیں بن سکتی اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے اس کے جاگنے سے پہلے جاگے اس کے سونے کے بعد سوئے عجیب سی لیمیٹیشنز ہے نا اچھا تعدد ازواج کی ہندومت میں اجازت ہے یہ نہیں کہ صرف لوہ تو ہے نہیں نا کوئی روک دیا جائے ایک کے اوپر بلکہ ساتھ اجازت ہے عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جیسا کہ کچھ تفصیلات یہی انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیت کے پیج 242 پر میرے سامنے آئی ہیں کہ عام ہندو چار شادیاں کر سکتے ہیں اور راجاؤں کے لیے تو بیویوں کی کوئی تعداد ہی معین نہیں ہے جتنی مرضی چاہے رکھو وہ جتنی عورتوں کو چاہیں اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتے ہیں ہندو معاشرے میں ستی کی رسم کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ تو باہر سے یہ انگریزوں نے آکے ان پر پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مانے ہیں یہ لیکن ان سے پوچھو نا یہ جو بڑا شور کرتے ہیں یہ اس سے بڑی حیوانیت کیا ہوگی کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی زندہ مر جائے اس سے بڑی حیوانیت اور کیا ہوگی یہ ان کے دھرم کا حصہ یعنی ہندو معاشرے میں ستی کی رسم ایک بڑی اہمیت کی حاصل تھی اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو بیوہ اپنے خاند کی چتہ میں اپنے آپ کو ڈال دیتی اور جل کر خاکستر ہو جاتی اس کی تعریفوں کے پل بان دیے جاتے اور جو عورت ایسا نہ کرتی اس کے لیے تو جیتے جی موت ہوتی آپ نے دیکھا نہیں ان کے ہاں کے بیوہوں کے ساتھ کیا کرتے تھے سفید چادر میں لے پیٹ دیا ساڑی میں سر چیز سے دور کر دیا اس کو منحوس قرار دے دیا کہ شور کو کھا گئی پتہ نہیں کیا بکواس ان کے ہاں جو ہے نا وہ رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی وہ جوانی میں بیوہ ہو جائے تو تیس سال چالیس سال پچاس سال جب بیٹھی ہے بیٹھی ہے کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی ایسی اس کو زندگی دیتے ہیں ہر چیز سے محروم کر دیتے ہیں زیورات اس کے استعمال نہیں کر سکتی دوبارہ شادی کے دروازے بند اچھا بعض جگہوں پر تو یہ بھی آتا ہے کہ اس پہ لازم تھا کہ اپنا سر بھی مڑائے رکھے تو کوئی اٹریکشن ہی نہ ہو نا ہر قسم کی زیب و زینت سے بلکل محروم اور اس کی نندیں اس کے غمزدہ دل پر تانو تشنیخ تینوں کی بوچھان وہ الگ کرتی رہیں کہ وہ اندر سے بھی بلکل گھائل باہر سے بھی گھائل اس کا جینہ دو پر کر دیا جائے اس طرح کا معاشرہ اس کو یہ بڑا اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں یہ تو اپنی فلموں وغیرہ میں بھی یہ دکھاتے رہے ہیں تو ذات و پات کی تقسیم تو الگ جگہ یہ عورت اور مرد میں اس قدر تقسیم اس قدر تقسیم کے بندہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ غم اور غصے کا ہے یہ کس قسم کا معاشرہ انہوں نے بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت سے نوازہ ہو ایمان کی دولت عطا فرمائیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کا جتنا احسان مانے کم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں